سوال نمبر تین سعی بخاری اور سعی مسلم کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کیا نفع پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے دکلت اسے میں ہوتا میں نے اسے پکڑا اور بار کھینچا اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے اور اسے سب سے کم عذاب ہو رہا ہے اب آل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دے سکتے کہاں تک درستے بھائی اس کا جواب سن لیں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ہم دنیا میں زندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کسی کو نہیں دے سکے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی اور انسان جو فوت ہو چکا ہے دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے قل لا املکو لکم ذرہ ولا نفع تم کہہ دو کہ میں تمہارے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں اس طرح کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں اب وہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاق کے بعد کسی کو خود نفع نقصان نہیں دے سکے جب آپ زندہ تھے وہ نفع دے سکتے تھے نفع جو ہے اب اس کی آلتیں اے کے ما تحت الاسباب اسباب کے تحت کوئی کسی کو کہتا پانی لیا تو پانی پی لیا یہ تو نفع دے سکتا ہے دوسرے کو دوسری ہے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ دعا قبول کرتا تھا تو یہ دعا والی بات ہے یا آپ نے جب اس کو دیکھا ہے جہنم میں تو اللہ سے دعا کی ہوگی اور پکر کے باہر نکال دیا لیکن یہ جو نکالا بھی ہے اس کا جو عذاب ہو رہا ہے تھوڑا عذاب اس کے ساتھ اس کا دماغ بھی کھولا ہے یہ بھی سیدی سے تو یہ بات بالکل صحیح ہم مانتے ہیں برحق کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی تھی اور اس طرح اور بھی نیک لوگ ہو سکتے ہیں جس کی دعا قبول ہو اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ہمارے گاؤں کا واقع ہے جی ایک آدمی جو شائر تھا جنگی نام تھا وہ شائر تھا ہمارے ایک رشتہ دار نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اس شائر کا دیوان بھی چھپا ہوا ہے جنگی شائر تھا اس کا نام لیکن جو رشتہ دار ہیں اس کا نام نہیں لوں گا اس نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا قبضہ کیا کس طریقے سے ایک آدمی کو جنگی بنایا ایک آدمی کو گواہ بنایا یا ایک آدمی کو جنگی بنایا دو آدمی کو گواہ بنایا اس طریقے کیا انگریزوں کا دور تھا کاسلدار کے سامنے جا کر جہاں پر وہ رجسٹی ہوتی ہے اپنے نام رجسٹی کرا 40 سال کے بعد وقت جب گزر گیا تو اس جنگی کو اس جگہ سے یہاں پر حضر ہو بسوں کا اڈا ہے یہ وہ جگہ تھی کبرسان کے ساتھ تو اس جنگی کو پکر کر پولیس کے ذریعے ہمارے استدار نے بار کھیج کے پھینک دیا تھا اپنی زمین سے تو وہ اس وقت دعائیں کرتا تھا وہ دعائیں کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ تجھے اللہ تعالیٰ پاگل کتا جو ہے نہ تجھے کاتے وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کو چلا کتا لڑا وہ یہ دعا کرتا تھا وہ جو جنگی بنا تھا اس کو کہتا تھا یا اللہ اس کو آنگ میں جلا دے اور تیسرے کے بارے میں وہ دعا کرتا تھا یا اللہ یہ لاولد مار جائے یہ تین دعائیں اس نے کی یہ تینوں دعائیں قبول ہیں وہ مارا رشتہ دار کراسی گیا جو پاگل کتا تھا اس نے اس کو کٹ کھایا اور وہ پھر ایک اپنے مہینے کی اندر ادر مار گیا جب لاش ہمارے گاؤں سے قبرستان پر اس کے جہاں پر اس نے اپنا گاؤں آباد کیا تھا چھوٹا سا ادھر لے کے جا رہا تھی جنگی کھا رہا تھا کہتا تھا کدھر لے کے جا رہا ہے میری زمین وہ دوسرا جو آدمی تھا وہ پنی میں کسی ہوتل پر کام کر رہا تھا تو ادھر وہ سٹوپ ہٹ گیا نا تو آنگ لگی اور اس میں جل کے مار گیا تیسرے اللہ والد مرہ تو اللہ تعالی دعا کبول کا اصلا یہ نبی کی دعا کبول ہی پاری بات ہے دعا والد نفع دے سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی نفع دیں گے امت کے لئے دعا کریں گے یا اللہ ان کا حساب کر شفاعت بھی کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری اور آپ صاحب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں شفاعت کریں